بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے شملہ مرچ اور جھینگے یہ چائنیز ریسیپی ہے اور اس میں میں نے ہاف کیجی شملہ مرچے کاٹ رہی ہوں میں اس کو تھوڑے تھوڑے کیوپ چھوٹے شکل میں اور یہ 200 گرام ہماری پیاز ہے اگر آپ چاہیں تو ہری پیاز بھی لے سکتے ہیں اس میں اور یہ ون کیجی ہمارے جھینگے ہیں میں نے بنا کے اس کو فریز کر دیئے تھے یہ ٹبے میں اس پیک کر کے اور اس کو میں نے پانی میں رکھا ہے بھیگنے کی لیے اور دیکھیں ون کیجی بلکل صاف تترے کر کے دھوکے سرکہ نمک لگا کے دھوکے اس کو میں نے فریز کر دیئے تھا فریز میں یہ چلی سوس ہے سویا سوس اور سرکہ ہے یہ اور بلو بینڈ ہے یہ ہمارا ہاف کیجی شملہ مرچے ہیں اور یہ بیس ادرس ہماری ثابت میرا چھے دو سے تین ٹیبل سپون دیسی لہسان نمک پیاز دو سو گرام اور یہ ایک سو پچاس گرام تیل ہے ہمارا کوکنگ وائل اور یہ ون ٹیبل سپون اس میں مکھن لینا ہے اور سویا سوس چلی سوس اور سرکہ ون ون ٹیبل سپون اور یہ تھوڑا سا مسالے میں جائے گا پانی ہمارا ایڈ ہوگا وارٹر اب ہم نے تیل گرم کر کے اس میں سارا مسالہ جو دکھایا تھا میں نے وہ پیس لیا گلینڈ کر لیا اچھی طرح سے دیکھیں مسالے کو ہم بھونیں گے اور اس میں نمک ایڈ کر دیا مسالے میں ون ٹیبل سپون اور یہ شملہ مرچے بھی ہم نے اسی میں ڈال دی مسالے کے ساتھ مسالہ بھی ہمارا اسی میں بھون جائے گا اور شملہ بھی گل جائے گی اور ہم نے جینگے اچھی طرح سے سرکا اور نمک لگا کے دھویا تھا اس کو بہت اچھی طریقے سے ساف کر کے فریز کر دیا تھا یہ دیکھیں مسالہ ہمارا بھون گیا یہ اور شملہ بھی گل گئی ہے اب ہم یہ ہمارے یہ بھی جہیں گے دیکھیں ہم نے ڈالے 1 کےجی ہیں یہ جہیں گے بھلکو سمال سائز کے ہیں چھوٹے والے اس میں زائقہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتے پکنے کے بعد بلکل چھوٹے چھوٹے ہوتے مگر کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں یہ زائقہ دار سمال سائز کے جھیں گے یہ 1 کےجی تو یہ بننے کے باد ہاف کےجی ہو گئے یہ اب ہم نے اس میں کہہ کہتے ہیں چلی سوس ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون اور سویا سوس ڈالیں گے ون ٹیبل اسپون اور ون ٹیبل اسپون ہم وائٹ سرکہ ڈالیں گے اس میں اور یہ کھانے میں بہت مزے کا لگے گا آپ کو مجھے پتا یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی نئی پسند آئے گی دیکھیں یہ ہمارے بلکل تیار ہو گئے گیا آخر میں ہم نے یہ تینوں چیزیں اس میں ایڈ کریں ہیں اور ون ٹیبل اسپون اس میں ہم بلو بینڈ ماجرین ڈالیں گے مکھن اور بس دو سے تین منٹ اس کو ہم اور مزی چولے پر رکھے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے یہ اور بہت مزے کے ہوں گے شملہ مرچ اور جھینگے کی ریسپی چائنیس ریسپی ہے یہ ہماری وہ کھانے میں بہت مزے کی اور یمی اگر آپ کے پاس ہری پیاز ہے تو وہ شامل کرنے زیادہ اچھا ہے میرے پاس آوے لیبل نہیں تھی اس وقت تو میں نے عام پیاز سے بنایا ہے اس کو دیکھیں یہ تیار ہو گئی ہے ہماری تار الگ نظر آ رہا ہے اور جھینگے اور شملہ مرچ دیکھیں کتنی اچھا لک آیا ہے اس کا اور کھانے میں بھی یہ بہت یمی ہے جھینگے بلکل دیکھیں جھینگے ہمارے پکنے کے بعد بلکل چھوٹے چھوٹے سے ہو گئے ہیں اور مگر کھانے میں بہت مزے کے لگیں گے آپ کو یمی اور یہ شملہ مرچ اور جھینگے کے ساتھ میں نے بنائیے اور سرکا سرکا چلی سوس سویا سوس اور مکھن ڈالا ہے ون ون ٹیبل اسپون مجھے امید دے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی اسی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ